جنرل کمجاوید باجوا کی آمی چیف کے عہدے پر نئی تائناتی سپریم کورٹ نے مشروط اجازت دے دی چھے ماہ بعد جنرل کمجاوید باجوا کی مدت ملازمت مراعات اور دیگر معاملات نئی قانون سازی کے مطابق تیہ ہوں گے آمی چیف کی نئی مدت ملازمت آج رات بارہ بجے سے شروع ہو گئی اٹرنی جنرل نے چھے ماہ میں قانون سازی کی یقین دہانی کرا دی عدالت نے کہا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ پارلیمان اور حکومت پر چھوڑ رہے ہیں آئین اور قانون میں آرمی چیف کا ریٹائرمنٹ کا ذکر نہیں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ریٹائرمنٹ محدود یا موتل کرنے کا بھی کہیں ذکر نہیں پارلیمان نے آرٹیکل 243 اور آرمی ایکٹ کا جائزہ لے کر چھے ماہ میں قانون بنائے حکومت ایک کے بعد دوسرا موقف اپناتی رہی نوٹیفیکیشن کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف تائیونات کیا گیا مدت سے متعلق کوئی شک نہیں دکھائے گئی اٹرنی جنرل کے مطابق ایک روایت ہی چل رہی ہے سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا حکومت عمل درامت کرے گی اٹرنی جنرل انور منصور کا کہنا ہے کہ قانون سازی کے لیے دو تہائی کی ضرورت نہیں زیادہ اکثریت سے قانون بن سکتا ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ میں قانون سازی ہو جائے گی آرمی چیف کی تائیوناتی اور توسیق کے مطالق پہلے کوئی قانون نہیں تھا اب قانون بنانا حکومت کے لیے بڑا اعزاز ہوگا جنرل کمر جاوید باجوا کے سر پر کوئی تلوار نہیں لٹک رہی مدت ملازمت چھ ماہ بعد ختم نہیں ہوگی تین سال پورے کریں گے فروغ نصیم کا کہنا ہے آرمی چیف کی کامیابیوں کی وجہ سے دشمن چاہتا ہے انہیں سائٹ پر کر دیا جائے مدید بولے انہیں اس طیفے کے لیے عمران خان یا جنرل باجوا نے نہیں کہا تھا ادھر فروغ نصیم کو دوبارہ وزیر بنانے کا فیصلہ آج حلف اٹھائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت اور عدلیہ کی جیت ہوئی پردوس آشک آوان نے کہا کہ عدالت نے قانون میں نقائز دور کرنے کا موقع فرام کیا شہزاد اکبر بولے عدالت نے واضح کر دیا آرمی چیف کی تیوناتی وزیر آزم کا اختیار ہے شیخ رشید کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا عدلیہ نے حکومتی غلطیوں کو نظر انداز کیا آرمی چیف کی مدت کا معاملہ چھ ماہ نہیں چھ ہفتے میں حل کر لیا جائے گا عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں احسن اقبال کا کہنا ہے آرمی چیف کے متعلق تفصیلی فیصلہ پڑھ کر ہی کوئی حتمی موقف دیا جا سکتا ہے مزید بولے ایک موٹر سائیکل بھی اناری نہیں چلا سکتا بائیس کروڑ عوام کا ملک کسی اناری کے سپور کیسے کیا جا سکتا ہے حکومت نے ملکی اداروں کو بے توکیر کر دیا تجربہ ناکام ہو گیا اب حکومت فوری طور پر تبدیل ہونی چاہیے ادارت کا پارلیمنٹ میں قانون بنانے کے لیے کہنا سر آنکھوں پر لیکن اجالی پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی فضل الرحمان کا کہنا ہے یا باقی نہ ایلیو کی بھی لمبی فیرست ہے حکومت سمڑی تک نہیں بنا سکتی اس نے اداروں کو بے عزت کیا ساری اپوزیشن متفق ہے کہ ناجائز اکمرانوں کو قبول نہیں کریں گے فوری انتخابات ہونے چاہیے نواز شریف کا لندن بریج اسپطال میں پی ای ٹی سکین مکمل سکین کی تیاری کے لیے چار گھنٹے سے زائد وقت لگا نواز شریف کو آدھے گھنٹے تک سکینر میں رکھا گیا ریزلٹ کی تیاری میں ایک سے ڈیڑھ ہفتہ لگنے کا امکان حسین نواز کے مطابق وہ علاج کے لیے امریکہ منتقلی پر منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نواز شریف ابھی تک رضا مند نہیں ہوئے ملائشہ کے دارالحکومت کالالمپور میں کلچرل انڈ فوڈ فیسٹیول سنانہ بین الاقوامی میلے میں پاکستانی ملبوس ذات ہینڈی کرافٹ اور لذیذ روایتی کھانے سب کی توجہوں کا مرکز بن گئے لاہور کی طالبات میں سوفی ازم کی ترویش کے سلسلے میں سوفی رکس اور قوالی کا احتمام مقامی یونیورسٹی میں تقریب میں طالبات مشہور قوالیوں پر جھونتی رہی اسلامی تعاون تنظیم کے قیام کو پچاس برس ہو گئے سعودی عرب کے شہر جدہ میں گولڈن جبلی تقریب میں پاکستانی لوگ فنکاروں نے سما باندیا لا زوال سنوں پر سعودی شہری بھی جھومنے پر مجبور ہو گئے پاکستانی شو بیس کے سوپر سٹار اور موجود آدار کے چوکلٹی ہیرو فواد خان 38 برس کے ہو گئے بطور گلوکار کریئر شروع کرنے والے فواد خان نے اپنی جاندار اداکاری سے ایک دنیا کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے موسیقی